ماشاءاللہ آج کی ہماری اس کانفرنس کے معزز مہمان جو تشریف لائے ہیں نازم تملیر جامعہ تعلیم الاسلام مامو قانین محترم جناب شہد امیر صاحب امیر صاحب کے حکمبر چند لمحات کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں اس عظیم و قشان کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب شہد امیر صاحب نازم تملیر جامعہ تعلیم الاسلام مامو قانین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدا و صلات و اسلام و ما ارسلنا من قبلکا من رسول امیر صاحب نازم جناب شہد امیر صاحب نازم قائد اہلِ حدیث فضیلت شیخ حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث صوبہ پنجاب ناظمِ اعلیٰ جامعہ تعلیم الاسلام محمد کانجن انشاءاللہ انہذا بیان ہوئے گا اور خطیبِ پاکستان فضیلت شیخ حضرت مولانا سید سبتہین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی انہذا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا اللہ سبحانہ وتعالی دی تفیق دین آل عظیم و شان کانفرنس دے اندر حصہ ڈالن واسطے ہیں امیر محترم دے آرڈر تے حاضر ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے اے میری پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے تو پہلے جتنے بھی رسول اسی مبوض فرمائے جتنے بھی پیغمبر قائنات دے اندر تشریف لے آئے انہ ساریہ نے اس بات دا اعلان کیتا ہے لا الہ اللہ تو علاوہ علا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اور میں اللہ دی عبادت کرنا ہوا سارے پیغمبر سارے رسول اس بات دا اعلان کر دے رہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری زندگی اسے بات دا اعلان فرمایا ہے کہ لوگو اس بات دا اعلان کر دو لا اس بات دا اعلان کر دو لوگو لا اس بات دا اعلان کر دو لوگو کامیابیاں تو آڈا مقدر بن جانگیاں فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے عظم دیوی مالک بن جاؤ گے عجم دیوی مالک بن جاؤ گے عرب دیوی مالک بن جاؤ گے الا الہ اللہ اللہ پاک دی توحید والا کلمہ بڑی محبت والا کلمہ بڑے پیار والا بڑی عظمت والا کلمہ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مماتا واہو آئی آلم اللہ لا الہ الا اللہ داخلالجلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس بات نو جانگا اللہ پاک تو علاوہ کوئی لانے اللہ پاک تو علاوہ کوئی مشکل کشانے اللہ پاک دی تو ہیتے ہو دائمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تے دنیا تو چلے جاندہ ایسے تے اپنی سندگی پسر کردہ تو ہیتے زندہ رہندہ تو ہیتے مردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخلہ جنہ ایدر روپ پروال کیتی جائے گی ہے ایدر نوچنہ دا داخلہ نصیب ہو جائے گا ایک اور فرمان سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِنُ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَا إِلَّا 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 فرمایا جو دو بندہ فوتوں لگیں وہ دے قریب ہے کہ لا إِلَّا 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 پڑیا کرو لا الہ الا اللہ پڑیا کرو لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مناخر و کلام میں ہی ہے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس بندے دی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئے اللہ پاک و نجن دا داخلہ نصیب فرما دیں گے ایک اڑا کلمہ جس دے بارے مال کے قینات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائیں اللہ لا الہ الا اللہ ہوا الحی القیوم ایک اڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ سبحانہ کا انی کلت من الزوا لے میر ایک اتنا زیم کلمہ ہے جس دے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کرے ہیں اللہ 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 علم الغیب والشادہ والرحمان الرحیم اللہ 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 علمالک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امہ یشر کور ایسے واسطے اہل دل بڑی پیاری گل کردائیں لا الہ الا دے آکھن کارل تے ہور ایلا نا کوئی لا الہ الا دے آکھن کارل تے ہور ایلا نا کوئی اللہ اللہ دے آکھن کارل تے اکو من لے ہوئی محمد الرسول اللہ آکھن کارل تے تیرے دل دا کفر گے ہوئی کلمہ پڑھ کے تو پوجھے کبران تے تیرا بیڑا ڈوب گے ہوئی ایک تنا عظیم کلمہ ہے اللہ پاک دا قرآن اس بات اعلان کرے آئے ہواللذی یصورکم فی الارہام لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ پاک سانو لا الہ الا اللہ تے زندہ رکھے اور توہیت اللہ تعالی سانو موت نصیب فرمائے